اسلام علیکم آئی ڈی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج کی ہماری ریسپی ہے چائنیز چکن شاشلک تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف جی تو ہم لوگ اپنی ریسپی بنانے کے لیے جو مسالہ یوز کرنے جا رہے ہیں وہ اوریل کا ہے چائنیز شاشلک مکس ہے فور چکن ٹھیک ہے اچھا یہ جو ایک باکس ہے یہ ہاف کے جی کا ہوتا ہے یعنی کہ ہاف کے جی کی اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک باکس انف ہوتا ہے تو میں آج بنانے چاہ رہی ہوں ان کے جی تو اس کے لیے میں نے ٹو باکسز لیے ہیں اور اس کی ریسپی جو ہے اس کے اندر ہمیں کوئی بھی ایکسٹرا مسالے وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو چیزیں چاہیے وہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں انگریڈینٹس میں جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں ہمیں چاہیے چار پیاس ایک ڈبے کے لیے دو چاہیے اور دو بنا رہے ہیں اس لیے چار اچھا شملہ مرچیں بھی چار چاہیے لیکن ہم لوگوں کو اتنی زیادہ نہیں شملہ مرچ پسند اس لیے میں دو ہی لے رہی ہوں ٹھیک ہے گرین چلیس چاہیے اور چار ہمیں چاہیے اس کے لیے گاجر ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں ہم لوگ اس میں اینڈ میں ایڈ کریں گے ایک کپ ٹومیٹو کیچپ کا اور فور ڈیبل سپون شکر کے تو یہ ہمارے انگریڈینٹس سے امید کرتے ہیں آپ نے نوٹ کر لیا ہوں گے جنہوں نے ریسیپی کا سکرین چھوٹ لینا ہے وہ اس طرح سے لے سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے ہاف کے جی کے لیے یہ ہوتا ہے باکس تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف یہ ہے چکن ونکیجی چکن بونلس ہے کیوزیں کٹا ہوا ہے بہت ہی اچھا ساف سترا یہ ہمارے سامنے ہی ہمیں جو ہے وہ پیک کر کے بنا کر فریش جو ہے وہ دیتے ہیں رائزن سٹور ہے ادھر شادباغ میں لاہور میں ہمارے گھر کے قریب تاجپرا گرام کے پاس ہے تو وہاں سے ہم نے ہم گیا ہے بہت اچھا یہاں سے جو ہے وہ فریش چکن ملتا ہے جی تو پیاز جو میں نے لیا تھا میں نے اسے چوب کر لیا ہے اس طریقے سے کھیوبز میں کرلیا ہے شملہ مرچوں کو بھی کھیوبز میں کرلیا ہے ہری trophy graffitiوں کو اس طرح سے سلائز کر لیا ہے بھاریک بھاریک اور گادیوں کو بھی اس طرح سے سلائز کر لیا ہے بند گوپی کا میں بتانا بھول گئیТакی بند گوپی بھی لے کر ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے جو ہم اوپن کریں گے تو اس کے اندر سے ہمیں دو ساشوائز ملیں گے ایک یہ ہے یہ چھوٹا ہے اور ایک یہ ہے یہ بڑا ہے یہ دیکھیں دونوں کا سائز ڈفرنس اب آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے جو بڑا ہے وہ گریوی کے لیے ہے اور جو چھوٹا ہے وہ چکن میرینیشن کے لیے ہے تو پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اور جب گریوی بنانے لیں گے تو ہم اس پیکٹ کے انتر کا جو بھی ہمارے پاس ہے مٹیریل وہ ہم ڈالیں گے پانی میں مکس کریں گے اور گریوی بنائیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں چکن کی میرینیشن کی طرف جی تو اس چکن کو میں نے دھو کر جو ہے وہ ڈرائی ہونے رکھ دیا تھا اور اب ہم لوگ اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں ایک باول لیں گے اس کے اندر ہم اپنا جو دھلاوا چکن ہیں کیوبز ہیں ان کو ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے جو ہے وہ اپنے برطن میں پھیلا لیں گے جو ہمارے مسالہ کے پیکٹ ہیں ان کو کھولیں گے اور اس کے اوپر اچھے سے ڈال دیں گے جی تو مسالہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے دونوں پیکٹ ڈال چکے ہیں اب ہم اس کو جمج کی مدد سے جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیں گے کہ سارا جو جو جکن ہے اس پہ ایونلی یا مسالہ جو ہے یہ لگ جائے اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم لوگ اس کو جو ہے وہ کچھ دیر کیلئے فریج میں رکھ دیں گے مارینیڈ کیے ہوئے جکن کو اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو کریں گے فرائی جی تو ہم لوگ جو ہیں وہ تقریباً جکن کو 15 منٹس تک فریج میں رکھنے کے بعد آ گئے ہیں اب ہم لوگ پین میں آئل لیں گے اور آئل ہم نے اتا لینا ہے جس کے اندر کے ہم لوگ جکن کو فرائی کر لیں گے اچھے سے اور اس کے اندر ہم لوگ سب سے پہلے ایڈ کریں گے لسندر کی پیسٹ لسندر کی پیسٹ آپ نے کتنی قوانٹیٹی ایڈ کرنی ہے وہ آپ کو پیکٹ کے پیچھے لکھا ہوا مل جائے گا کیونکہ میں نے یہ ریسی بھی ریکوڈ کافی پہلے کی تھی اور میں اس کو ایڈٹ کافی بعد میں کر رہی ہیں تو میرے مائنڈ سے بالکل نکل چکا ہے ون ٹو ٹو ٹیبل سپون آپ لوگ اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ ون کیجی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اپنے مارینیڈ کیے ہوئے چکن کو لے آئیں گے اور لاکر ہم لوگ اس آئل کے اندر جو ہے وہ ایڈ کرتیں گے تو ہم لوگ اپنا سارا چکن جو ہے وہ ایڈ کر چکے ہیں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایونٹ کریں گے اپنے پین کے اندر جو اس کو تھوڑا سا پلٹیں گے ایک جیسا کریں گے اور جو ایک ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو چمچ کی مطد سے ہی الگ الگ کر لیں گے تاکہ بالکل الگ الگ جو ہے وہ بوٹیاں ہو جائیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے پر جو ہے وہ ڈھکن رکھ کر تو اس کو پکائیں گے ٹھیک ہے جتنے چکن بن رہا ہے ہم گریوی کی تیاری کر لیتے ہیں جی تو ہم لوگ ایک باول میں جو ہے وہ چار گلاس پانی کے لیے میں نے یہ والا گلاس جو ہے یہ پانی کے لیے یوز کیا ہے چار گلاس میں نے پانی اس میں ایڈ کر لیا ہے اس میں ہم لوگ ٹو ٹیبل سپون شوکر ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی جو بڑے مسالے کے جو اجزاء ہیں یا جو بھی اس کے اندر میٹیریل ہے اس کو ایڈ کریں گے دونوں پیکٹس کا ایڈ کر لیں گے سپون کی مطلب سے اس کو اچھے سے ہم لوگ میکس کر لیں گے جب یہ میکس ہو جائے گا تو ہم لوگوں نے اس کے اندر پولے کے لیے ایک ایک nell 不 COMECon ایک ایک لن سے اکٹھ کرنی ہے نمجھ کرے ہیں تاکہ کوئی بھی لمز کتھ نہ رہی کوئی بھی اور بھرپو کرتے ہیں تم کو ایٹھارو ٹو 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 ٹھو ٹو 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 ٹپ Andy os gimal سپ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو اچھے سے میکس کرلیں گے اچھا جی تو دوسری طرف ہمارا چکن بلکل جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے بہت اچھی ہشپو آ رہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا یمی لگ رہا ہے اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے اس کے اندر ہم اپنی ویجیٹیبلز آئٹ کر دیں گے جو کہ ہم نے ایک مکس کر لی تھی ساری اور چونکہ یہ والی جو ہماری پتیلی ہے یہ چھوٹی پڑ رہی ہے ویجیٹیبلز کو مکس کرنے کے لئے تو میں پتیلی چینج کر لوں گی اس ٹیپ پر اچھا جی پتیلی چینج ہو گئی ہے ویجیٹیبلز آئٹ کر لی ہیں ان کو فرائی کر رہے ہیں بہت ہی اچھی سوپ شبو آ رہی ہے اور اب یہاں پر میں نے جو ہے وہ گریوی آئٹ کر دی بیچ میں شروع کر دی ہے گریوی آئٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساری کے ساری جو گریوی تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے ٹھیک ہے گریوی ڈالنے کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ چمچ چلاتے رہیں گے تھوڑے تھوڑے وقت سے تاکہ جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے ٹھیک ہے اب گریوی ڈال کر ہم لوگ اس کو مکس کر رہے ہیں بہت ہی زبردست سا جو ہے وہ ہمارا یہ چکن شاشلک تیار ہو رہا ہے جی تو ہمارا شاشلک بالکل ریڈی ہے ہم اس کو سرب کرنے سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ سویا سوس آئٹ کریں گے ٹیبل سپون اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس کو چائنیز رائز کے ساتھ سرب کر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی جی تو ہمارے مزیدار سا یہ پلیٹر تیار ہے جس کو ہم نے فرائی فش رکھے چکن شاشلک اور رائز کے ساتھ سرب کیا ہے امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ بھی اوریل کا شاشلک مکس ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا ریویو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اپنا رکھے گا خیال مجھے رکھے گا دعا میں یاد اللہ حافظ